ناظرین بولی وڈ کی بہتی بڑی سٹار دی پی کا پدگون کے بارے میں ایک بہتی افسوسنا خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان پر ڈرگز کا کیس بھی چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ڈپریشن میں ہے وہ آج سے تقریباً تین چار دن پہلے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئی تھی ان کی جو طبیعتیں وہ اچانک سے خراب ہوئی تھی تو اب ان کے بارے میں ایک بہتی بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اپنے دل کو تھام کے رکھئے گا اس ویڈیو کو لاسپ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ڈی پی کا پدگون سے محبت کرتے ہیں ان کی ایکٹنگ آپ کو اچھی لگتی ہے آپ ان کے بہت بڑے فینز ہیں تو کمٹ باکس میں گیٹ ویل سن لازمی لکھئے گا اور دی پی کا پدگون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جو وہ ڈرکس لیتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دی پی کا پدگون ڈرکس لیتی ہے آپ جو بھی بہتر سمجھتے ہیں آپ مجھے کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور دوستو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ تک جو بولی ووڈ کی جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ ٹائم سے پہنچتی رہے تو ناظرین دی پی کا پدگون کی جو طبیعت ہے وہ پہلے سے زیادہ بگڑ چکی ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ ڈپریشن میں جا چکی ہے ان کے ایک فیملی میمبر نے بتایا ہے کہ دی پی کا کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ پولیس کے سوال و جواب دے دے کہ وہ تھک چکی ہے اور کافی زیادہ ڈپریشن میں جا چکی ہے کافی زیادہ ویک ہو چکی ہے ان کی جو طبیعت ہے وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی اب اس کے پیچھے کیا بات ہے اب ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کیا سچ میں ان کی طبیعت خراب ہے یا کوئی ڈراما کر رہی ہے تاکہ پولیس کے سوال و جواب سے بچا جا سکے یہ آنے والے کچھ روز میں ہمیں ساری چیزیں پتا چل جائے گی لیکن فیلحال یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ دی پی کا پدگون کی جو طبیعت ہے یہ کافی زیادہ خراب ہے اور کافی زیادہ ڈپریشن میں جا چکی ہے ان پہ بہت بڑا الزام لگایا جا رہا ہے تو ناظرین آپ کی جو بھی رائے ہو دی پی کا پدگون کے بارے میں آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جیسے ہی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ